بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیمار بیٹی صغرہ جسے حضرت امام علی مقام مدینہ چھوڑ آئے تھے جسے باپ نے کہا تھا کہ ایک مہینے کے بعد علی اکبر کو بھیجوں گا تو تمہیں ساتھ لے آئے گا مگر دن گزرے راتیں گزریں اور پھر تین مہینے گزر گئے مگر نہ علی اکبر آیا اور نہ ہی باپ شام ہوئی تو ان پرندوں کو دیکھتی جو اپنے ریزہ کی تلاش میں دور نکل جاتے ہیں مگر شام ہوتے ہی اپنے گونسلوں میں واپس آتے ہیں تو اور بھی بے چین ہو جاتی اور اس کا کلیجہ اس خیال سے پھٹ جاتا کہ میرے بائی بھی دور گئے تھے میرا باپ بھی پردیس گیا تھا اور میرے سنگ والے بھی سفر پڑ گئے تھے مگر یا اللہ یہ پرندے تو صبح جاتے ہیں اور اسی شام کو واپس آتے ہیں مگر میرے گھر والوں کو تو تین مہینے گزر گئے ہیں وہ ابھی تک کیوں نہیں آئے رات ہوتی تو بکھی پیاسی ایک ٹوٹی ہوئی چار پائی پر لیٹ جاتی دروازہ ہوا سے بھی ہلتا تو اس امیر پر اٹھتی اور دروازہ کھولتی کہ شاید میرا علی اکبر آ گیا ہے وہ مدینے سے باہر نکل جاتی اور ہر آنے والے مسافر کے پاؤں پکڑ کر گریہ اور زاری کرتی اور پوچھتی کہ اے اللہ کے نیک بندے تو کوفہ سے آیا ہے مجھے بتا کہ میرے باپ کا کیا حال ہے میرا بھائی علی اکبر مجھے لینے کیوں نہیں آیا ایک دن ایک اونٹنی سوار مدینے پاک کی گلیوں میں سے گزرتا ہوا ایک تنگ سی گلی میں پہنچا اس نے دیکھا کہ ایک ٹوٹے ہوئے مکان کے دروازے میں زمین پر ایک معصوم سی بچی یا حسین یا حسین کے نعرے لگا رہی ہے اس معصوم بچی کے یہ دردناک نعرے سن کر وہ سوار اس کے پاس گیا اور پوچھا اے پاک بی بی تو کون ہے اور دروازے پر بیٹھی کس کو پکا رہی ہے سوار کے اس ہمدردانہ سوار سے سغرہ کو کچھ حوصلہ ہوا اور فرمایا بابا میں امام حسین علیہ السلام کی بچھلی ہوئی بیٹی ہوں اور میرا نام سغرہ ہے وہ مجھ کو تنہاں چھوڑ کر اور بیمار چھوڑ کر کفے چلے گئے ہیں میں بیمار ہوں دوار دینے والا کوئی نہیں دکھی ہوں تسلی دینے والا کوئی نہیں میرے اببا جان نے کہا تھا کہ ایک مہینے کے بعد علی اکبر تمہیں لے جائے گا مگر تین مہینے ہو گئے ان کا کوئی پتہ نہیں صبح سے لے کر شام تک دروازے پر بیٹھی ان کا انتظار کرتی ہوں اور ہر آنے جانے والے سے اپنے باپ کا پتہ پوچھتی ہوں مگر کوئی بھی ان کا پتہ نہیں دیتا یہ میرے نانے کی امت صبح سے شام تک میرے سامنے آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے مگر مجھ غریب کو کوئی پوچھتا ہی نہیں اے اللہ کی نیک بندے اگر تُو کوفہ کی طرف جا رہا ہے تو خدا کے لیے مجھے بھی ساتھ لے چل اور اگر کوفے تک نہیں جانا تو نہ سہی جہاں تک تُو لے جا سکتا ہے مجھے لے چل آگے کا مجھے راستہ بتا دینا میں گرتی پرتی اُرتی بیٹھتی اور ہمتی کامتی کوفے میں پہن جاؤں گی اور اگر تُو مونٹنی پر نہیں بٹھا سکتا تو میں اپنے ماں باپ اور بہن بائیوں کو ملے کی خوشی میں تیرے اُنٹ کے پیچھے پیچھے دورتی جاؤں گی میں اپنے بوک اور پیاس کی بھی شکایت نہیں کروں گی میں راستے میں تکلیف نہ دوں گی مجھے بیمار سمجھ کر نہ چھوڑنا اگرچہ میں بیمار ہوں مگر ماں باپ کی ملاقات کی خوشی میں میری بیماری جاتی رہے گی اور بہن بائیوں سے ملنے کے شوق میں مجھ میں ہمت آ جائے گی اے خدا کے نیک بندے اپنے بچوں کا صدقہ مجھ پر رحم کر مجھ پر ترس کھا اور میری فریاد کو قبول کر میں دکھی ہوں میرا سہارا بند اور میں بیمار ہوں مجھے دوا دے خدا تیرے بچوں کی عمر دراز کرے میں مفلس ہوں میرے پاس اور تو کچھ نہیں یہ دو جوڑے کپڑوں کے ہیں یہ لے لو تیرے بچوں کے کام آئیں گے اور اگر میں کوفے پہنچ گئی تو تجھے اور بھی بہت کچھ عطا کروں گی اور قیامت کے دن حوزے کو سر سے سیراب کروں گی اتنا کہہ کر وہ بچی پھر یا حسین یا حسین پکارتی ہوئی بے ہوش ہو گئی قاسد نے آگے ہو کر اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا تو پتہ جلا کہ بچی بخار میں جھوٹس رہی ہے اور اتنی کمزور ہے کہ اٹھ نہیں سکتی قاسد نے پیاری بچی کے موں پر پانی چھڑکا وہ ہوش میں آگئی تو پوچھنے لگی کیا میرے اباجان آگئے ہیں کیا علی اکبر مجھے لینے آگیا ہے قاسد نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا بیٹی میں بھی خاندان نبوت کا گرہ گر ہوں اور اہل البیت کے گرانے کا خادم ہوں گبراو نہیں میں تمہیں ضرور لے چلتا مگر یہ دیکھ لو میرے اونٹ پر کو جاوہ نہیں ہے اور تم بیمار ہو اور کمزور ہو ہاں میں تمہارا خط تمہارے باپ تک ضرور پہنچاؤں گا اور اگرچہ میرے بچے بیمار ہیں اور میں ان کی دوا کے لیے ہی مدینہ آیا تھا مگر اب جب تک تمہارا خط تمہارے باپ کو نہ پہنچا دوں اس وقت تک اپنے بچوں کو دیکھنا حرام ہے بنتے حسین نے یہ سن کر کہا بابا جی نہ خدا کے لیے ایسا نہ کرو جاؤ پہلے اپنے بچوں کو دوا پلا آؤ ایسا نہ ہو کہ ان کا سبر مجھ پر پڑے قاسد نے کہا بیٹی نہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اب اپنے بچوں کی خاطی تیری اس خدمت گزاری میں دیر کر کے خدا اور اس کے رسول کی نرازگی اپنے سر لو اور یہ لوگ اپرے میں اس خدمت گزاری کا بدلہ تم سے نہیں تمہارے نانا مصطفیٰ سے قیامت کے دن لوں گا اور پھر اپنے ماں باپ اور بہن بائیوں سے بچھری ہوئی بیمار سغرہ نے ایک درد بڑا خط لکھ کر سوار کے حوالے کیا سوار نے اپنے اونٹ کا موں کوفہ کی طرف مور دیا اور یہ دعا کرتا ہوا روانہ ہوا کہ یا اللہ میں اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤں ننی سی لاش کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں دفن کرنے کے بعد امام حسین خیموں کی طرف واپس آ رہے تھے مدینے کی طرف نگاہ اٹھی تو دور غبار اٹھتا ہوا نظر آیا سمجھے شاید کہیں دور سے کہیں مدد آ رہی ہے آپ ٹھہر گئے غبار تیزی سے قریب آتا گیا اور پھر اسے غبار سے ایک اونٹنی سوانمودار ہوا وہ قریب آیا تو اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور امام پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا سارجھکایا اور قدموں کو بوسا دیا اور عرض کی کہ یا امام آپ یہاں ہیں وہ سامنے لشکر کس کا ہے اور ان خیموں میں کون ہے آپ تو کوفہ گئے ہوئے تھے اور سنا تھا کہ آپ کوفہ والوں کے ساتھ ہیں سیدہ کے لال نے جواب دیا کوفہ والوں نے دھوکہ دے دیا ہے وہ لشکر یزید کا ہے اور ان خیموں میں نامو سے رسالت بیٹھی ہوئی ہیں اور پھر پوچھا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اور تمہیں کس نے بیجا ہے سوار نے عرض کی کہ آقا میں مدینے پاک سے آیا ہوں اور آپ کی بیٹی سغرہ کا کاسد ہوں مظلومے کرولا کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی اور فرمایا میرے قریب آ جاؤ تم میری بیٹی سغرہ کے کاسد ہو میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے قدم چوم لوں بھائی تم نے میرے لیے تکلیف اٹھائی مجھ پر احسان کیا اس احسان کا بدلہ میں قیامت کے دن ادا کروں گا بتاؤ میری بیٹی کیسی ہے کاسد نے اپنی جیب سے سغرہ کا خط نکال کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں دے دیا امام عرش مقام نے بیٹی کے خط کو سینے سے لگایا اور پھر چوما اور پھر کھول کر پڑا لکھا تھا ابباجان آپ کی بچھری ہوئی بیٹی سلام عرض کرتی ہے ابباجان آپ تو کہہ گئے تھے کہ ایک مہینے کے بعد علی اکبر آئے گا اور تمہیں لے جائے گا مگر تین مہینے گزر گئے ہیں نہ اکبر آیا نہ اسغر آیا اور لکھا تھا کہ میں ساری ساری رات آپ کے انتظار میں سوتی نہیں ہوں صبح سے لے کر شام تک دروازے پر بیٹھی آپ کی راہ تکتی ہوں اور ہر آنے جانے والے سے آپ کا پتہ پوچھتی ہوں مگر آپ کا کوئی پتہ نہیں اب میں اچھی ہوں خدا کے لیے اب مجھے اپنے پاس ہی لے چلو بھائی اکبر کو بیجو مجھے آ کر لے جائے اور آپ تو بچوں کے ساتھ دل بہلاتے ہو مگر میں دنہا اور اکیلی اداس رہتی ہوں امہ جان اور پپی جان بھی جا کر مجھے بھول گئی ہیں بھولے کہ یونہ ان کے پاس اکبر اور اسغر ہیں اور ارنو محمد ہیں وہ ان کے ساتھ اپنا جی بہلاتی ہوں گی مگر مجھے دکھیاری کا کسی نے پتہ تک نہیں کیا اچھا میں آؤں گی تو شکایت کروں گی اور بھائی اکبر سے کہنا کہ تم نے تو کہا تھا کہ میں خود ایک مہینے کے بعد تمہیں لے جاؤں گا مگر تمہارا داستہ دیکھتے دیکھتے تین مہینے ہو گئے ہیں اور لکھا تھا کہ ابا جان میں نے بھائیہ اسغر کے لئے کپڑے سیئے ہیں اور کھلونے خریدے ہیں جب کوفہ آؤں گی تو اپنے ہاتھوں سے اس کو پہناؤں گی اب تو وہ بڑا ہو گیا ہوگا چلتا ہوگا اور باتیں بھی کرتا ہوگا امام حسین نے بیٹی کا خط پڑا تو کلیجہ پھٹ گیا اور فرمایا بھائی خدا تمہارا بھلا کرے اور تیرے بچوں کی عمر دراز کرے جس بچی کا تو خط لے کر آیا ہے وہ میری بیٹی سغرہ ہے اب تمہاری اس خدمت گزاری اور تکلیف اٹھانے کا کیسے شکریہ آدھا کروں اور تمہاری کیا خدمت کروں گرمی کا موسم ہے تم دور سے آئے ہو تمہیں پیاس تو ضرور ہوگی مگر افسوس ہے کہ میں تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکتا اس لیے کہ عمرو سعد نے آج تین منز سے اہل البیعت پر پانی بند کر دیا ہے اور آج این اس وقت جبکہ عونہ محمد دین کی عبرو پر قربان ہو چکے ہیں جب قاسم اور عباس اسلام کی عظمت پر قربان ہو چکے ہیں جب علی اکبر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن پر شہید ہو چکا ہے اور جب معصوم اصغر حق و صداقت کی سربلندی کی خاطر میری جولی میں دم توڑ چکا ہے اور جب حسین ابن علی اپنے عزیزوں کو شدت پیاس سے ترپتہ دیکھ چکا ہے اور جب حسین اپنے ساتھیوں کی لاشیں اپنے کندوں پر اٹھا اٹھا کر تھک چکا ہے اور جب حسین خود بھی خلافت اسلامیہ اور امانتِ الٰہی کی حفاظت کی خاطر اپنا سر کٹوانے کو کھڑا ہے اس وقت حسین کی آخری خواہش یہ تھی کہ آخری وقت میں اپنی بیمار بیٹی سغرہ کو دیکھنوں اس لئے اے خدا کے نیک بندے تُو نے مجھ غریب پر بڑا احسان کیا ہے کہ میری بیٹی کا خط لے کر اس خونی میدان میں آ گیا آج نہیں تو کل اس احسان کا بدلہ ہوزے کو سر کے جام پلاغر ادا کروں گا اور اب ایک اور نیکی کر میرا پیغام بھی میری بیٹی تک پہنچا دو اور جو کچھ تُو نے دیکھا ہے اس کو جاگر بتا دو اور کہنا ہے کہ عونو محمد قربان ہو چکے ہیں قاسم اور عباس دفن ہو چکے ہیں علی اکبر شہید ہو چکا ہے اور جس اصغر کے لئے تُم نے کپڑے سینے ہیں اور کھلونے خریدے ہیں وہ دم توڑ چکا ہے اور جن کو تُو یاد کرتی ہیں وہ سب ختم ہو چکے ہیں اور تیرا باپ حسین چند سانسوں کا مہمان ہے مگر یہ گواہی دینا کہ تمہارے باپ نے تمہارے خط کو پہلے سینے سے لگایا اور پھر چھوم کر کھولا تھا میری بیٹی کے کاسد اب تُو یہاں سے جلدی نکل کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تجھے بھی قتل کر دیں اور میرا پیغام میری بیٹی تک نہ پہنچ سکے بیٹی کے کاسد کو ودا کر کے حسین علی اکبر کی لاش پڑ گئے اور کہا لے اکبر ایک خط سغرہ دا تینو یاد کرنڈی ہو پھر بیٹی کے کاسد کا خط لے کر خیموں میں گئے اور تمام کو پڑ کر سنایا سن کر تمام اہل البیت رونے لگے ایک کو حرام مچ گیا اور ایک حشر بڑپا ہو گیا ہر ایک نے اپنی بچھڑی ہوئی سغرہ کے خط کو سینے سے لگایا اور چوما